بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت میں ہمیں یہاں دکھائی دیتی ہے یہاں سندھ حکومت کی جانب سے بڑے بلند و بانگ دعوے تو کیے جاتے ہیں اور حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی سرکولر ریلوے کو لے کر کے فور منصوبے کو لے کر اور کراچی سے ریلیٹڈ کئی میگا پروجیکس کو لے کر بڑے بڑے دعوے سندھ حکومت کی جانب سے کیے تو جا رہے ہیں اور اس بات کا شکوا کیا جا رہا ہے کہ غالباً وفاقی حکومت جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لکھائی دیتی ہے ان کی جانب سے کراچی کو خصوصی طور پر اگنور کیا جا رہا ہے یہ دعویٰ پاکستان پیپلز پارٹی کرتو رہی ہے لیکن کیا واقعی یہ تمام تر دعویٰ حقائق پر مبنی ہیں اپنے آج کس پروگرام میں جانے کی کوشش کریں گے ساتھ ساتھ آج کا دن اس لئے بھی خاصی امپورٹنٹ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے اپنا دوسرا منی بجٹ آج پارلیمنٹ میں پیش کیا اور اس اجلاس کے درمیان خوب گرمہ گرمی بھی ہوئی اپوزیشن کی جانب سے بھرپور نعرے بازی بھی کی گئی اسد عمر صاحب جب یہ بجٹ پیش کر رہے تھے اس وقت تمام تر چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اپوزیشن کی جانب سے بھرپور نعرے بھی کسے گئے البتہ یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ عوام کی ایکسپیکٹیشنز بے انتہا تھی کہ گورنمنٹ کے فارمولیٹ ہونے کے بعد غالباً مہنگائی کا جو ایک عالم دکھائی دیتا تھا اس میں کمی آئے گی اور دیگر معاملات تھے لیکن کیا واقعہ عوام خوش ہیں یا نہیں یہ بھی اپنے آج کس پروگرام میں بات کرنے کی کوئی چچھ کریں گے اور خصوصی طور پر ذرا کراچی کے ایشیوز پر بات کریں گے انتبام تر چیز پر دوٹوں گفتوں کرنے کے لئے ہم آج ساتھ آن کال موجود ہیں جناب محمد حسین صاحب جو کے رکنے سندھ اسمبلی ہیں اور ایم کیم پاکستان کی سینئر لیٹر ہیں صاحب بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت آپ ہمیں دینے جا رہے ہیں ابتدا میں میں اگر آج کے بجٹ کے حوالے سے آپ سے جاننے کی کوشش کروں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کی جو امیدیں رہی ہیں ہر حکومت کے ساتھ کہ آئندہ آنے والی حکومت عوام کو ریلیف فرام کرے گی تو پاکستان تریقہ انصاف کی گورنمنٹ سے بھی بے انتہا ایکسپیکٹیشنز عوام کو بھی تھی تو آپ کو لگتا ہے اب تک کی پولیسیز کے حساب سے کہ گورنمنٹ کی پولیسیز معاشی طور پر ایسی ہیں کہ عوام کو ریلیف مل رہے چونکہ آپ ان کے اتحادی بھی ہیں محمد حسین صاحب مصطوبات السلام علیکم علیکم السلام سب سے پہلے تو میں مارا شکریہ دا کروں گا کہ اس اہم موضوع پر مجھے بولنے کا موقع فرام کیا دیکھیں جہاں تک آپ نے صدقرہ کیا کہ ہر حکومت اپنے ہر بجٹ کے بجٹ کے حوالے سے یہ دعوے کرتی ہے کہ ہر آنے والا بجٹ عوام کے لیے ریلیف لائے گا اس میں ٹیکسوں کی مد میں کمی ہوگی عوام کی تنخواہیں بڑھیں گی عوام کی آمد نہیں بڑھیں گی بزنس بھلے گا پھولے گا لیکن یہ سارے دعوے ہوا میں یوں اڑ جاتے ہیں کہ پاکستان کا جو کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جسے ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کے حوالے سے کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اس کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم نہیں کر پا رہی ہے یعنی ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ بہت کم ہیں امپورٹ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے جب اس کی روپے کی قدر جب گرے گی تو آٹومیٹیکلی پاکستان کے اندر مہنگائی کا طوفان آئے گا کیونکہ بہر سے جو چیزیں بھی امپورٹ ہوتی ہیں وہ ڈالر میں امپورٹ ہوتی ہیں مثال کو طور پر ابھی ایک مہنے پہلے اگر ڈالر تھا ایک ساتھ ایک سو آٹھ روپے کا آج اگر ڈالر ایک سو آٹھ تیس روپے کا تو ایک مہنے پہلے اگر کوئی ایک چیز آتی تھی ایک ڈالر کی اس کا مقصد تھا ایک سو آٹھ روپے کا بلکل ٹھیک وہ چیز سو آٹھ تیس روپے کی پڑ رہی ہے ٹھیک ٹھیک لیکن آپ جب حکومت میں آتے ہیں تو حکومت میں آنے کا جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں آپ نے کچھ پلاننگ کی ہوتی ہے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے حکومت آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں دے رہا ہے بلکل ٹھیک ابھی پی ٹی آئی آئی پی ٹی آئی کو کسی نے حکومت زبردستی تو نہیں دی کہ وہ رونا کرنا شروع کر دیں آپ نے الیکشن لڑا الیکشن لڑ کر آپ حکومت میں آگے پہلے سے آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے تھی ساری جو صورتحال ہے ملک اکنومکی وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے تھی آپ نے ایک بجٹ پیش کیا اپنے مہنگائی تو توفان ڈال دیا پھر آپ ایک منی بجٹ لے کر آئے اپنے مہنگائی تو توفان آگیا آج پھر آپ منی بجٹ لے کر آگئے تو یہ عدد وقت جو ہیر پھیر ہے گورت زندہ ہے یہ گورنمنٹ کیا ہے نو لیک کی ہو پپوس پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو یہ اپنے دعوے صحیح ثابت کرنے کے لیے عددی عدد شمار میں ہیر پھیر پہلے بھی کرتے رہیں آج بھی کرتے رہیں آئندہ بھی کرتے رہیں گے لیکن عوام کو کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا صرف مشکلات پریشانی میں وہ ہمارا ایک طبقہ اس ملک کا آ رہا ہے جو ایمانداری سے ٹیکس دے رہا ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا اس کو پہ تو کسی کی سب بوجھ نہیں پڑھا تو یہ صورت حالے پر ٹیک ہے باہمانسین صاحب میں آپ کی گفتگو سے جو تمام تر معاملہ آخاص کر پائے ہوں وہ یہی ہے کہ آپ مطمئن نہیں دکھائے دیرے گورنمنٹ کی پولیسیز سے لیکن سر ایک تاثر یہ ہے کہ ایمکیو ایم اس وقت موجودہ وفاقی حکومت کی اتحادی بھی ہے آپ دو منسٹریز اپنے پاس بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود حکومتی پولیسیز کو اگر آپ حدف تنقید بنائیں so do you think یہ جسٹس ہوگی ایک اتحادی ہونے کے ناتے یا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی جمہوریت ہے اگر ہمیں کوئی پولیسیز سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس سے متفق نہیں بھی ہو سکتے اور اس کو کیٹسائز بھی کر سکتے ہیں حسین صاحب ہاں دیکھیں آپ کے بات درست ہے کہ میں نے تو یہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس کو پھر اپنا تجزیہ بیان کیا کہ جو پرنٹ ایکاؤنڈ دیفیسٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے تو آپ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے آپ کبھی سعودی بلین ڈالر لے رہے ہیں کبھی آپ ابودابی سے لے رہے ہیں کبھی چائنہ سے لے رہے ہیں جس ملک کی اکنومی کا یہ حال ہو کہ آپ کے جو خسارہ ہے کرنٹ ایکاؤنڈ خسارہ ہے وہ اتنا ہے کہ آپ ایک مہنے دو مہنے کے بل بھی پینا کر سک رہے ہوں تو ملک کی اکنومی کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے آپ عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے ہیں اگر پی ٹی اے کی حکومت نہیں ہوتی کوئی اور حکومت بھی ہوتی تو وہ ریلیف نہیں دے پاتی فور اگر آپ کو یاد ہوگا ابھی پیومنون لکھ کی حکومت گئی کبنے ارمو دہلر رفیز کا یہ لون لیے جی بلکل کرسک لے لے کے ملک کو چلایا پھر اسٹیٹ بینک سے کرسک لے کے چلایا پھر آنکھیں اضافی نوٹ ماب کر ملک کو چلایا تو کسی ملک کو چلانے کے یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ لون لیتے رہیں اسٹیٹ بینک سے لون لیتے رہیں پرائیوٹ بینکوں سے لون لیتے رہیں آئیے میں اسٹیٹ لون لے کر چل لیں اور عوام کو ریلیز دے مجھے بتائی یہ تو آپ حقائق پر مبنی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ بلکل ٹھیک آپ عوامی بات کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اتحادی ہونے کے ناتے you have to second the policies of the government تو کیا آپ government کی policies کو second کرنے کے بجائے اسٹریٹسیز کریں گے جن کے آپ اتحادی ہیں سر نہیں میں اگر حقائق بیان کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں criticism تو ہے نا سر آپ اگر متفق ہوتے policies کے ساتھ کہ جی ٹھیک ہے ہم اتحادی ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے یہ جو پی ٹی آئی کی policies ہیں آپ آئندہ آنے والے وقتوں میں دیکھے گا عوام دوست معاملات ہوں گے عوام کے لیے بہتری ہوگی ابھی جو میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں اس سے تو لگیے رہے کہ NQM پاکستان بلکل بھی بہتر طریقے سے معاملات کو نہیں دیکھ رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جو policies ہیں کیا باقی ہے اس ہے دیکھیں میں یہ کہاں ہوں کہ جو ملک معاشی صورتحال ہے ٹھیک اس صورتحال میں جو پی ٹی آئی نے دعوے کیے تھے عوام کو ریلیف دینے کے وہ دعوے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے اور یہ جو جس ٹیپ کا ایک منی بجٹ پہلے آیا ایک منی بجٹ آیا یہ حکومت کی مجبوری ہے اور یہ مجبوری کی بجا سے عوام کو پر جو گوش پڑ رہا ہے یہ گوش پڑ رہا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جو محقی صورتحال کی بجا سے ہو رہا ہے جو بھی policy بن رہی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ایڈیا کے ساتھ ہیں لیکن میں sexual position یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے صرف وہ ٹھیک ہے آپ sexual position حسین صاحب بتا رہے ہیں سب چیزیں آپ بتا رہے ہیں لیکن وہی بات ہے نا کہ آج اگر آپ کو یہ policies جو کہ گرمنٹ کی جانب سے اٹھائے جاری ہیں اس سے آپ متفق نہیں ہیں کل کو اگر خدا نہ خاصتا جو میں آپ کی گفتگو سے دیکھ رہا ہوں کہ گرمنٹ کسی failure کی طرف جاتی ہے یہ معاملات negative ہوتے ہیں تو آپ اس وقت کہاں کھڑے ہوں گے آپ کرائیں گے تو حکومت کے اتحادی نہ تو اگر حکومت کچھ اچھے کام کر رہے ہیں اس کا credit بھی آپ کی طرف جاتا ہے اگر حکومت کے کچھ weak points ہیں تو اس کو بھی تو آپ اون کریں نا اسین صاحب نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس policy کے میں against نہیں ہوں اچھا میں تو factual position بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت ہماری اتنومی صورتحال ہے اس کے ہوتے ہوئے ہمارے پر ایسا نہیں ہے نہیں ابھی آپ نے بتایا نا کہ ملکوں سے قرضے لے کے ملک نہیں چلتا آپ نے بھی خود بتایا کہ state bank سے قرضے لے کے ملک نہیں چلتا پی ٹی آئی گورنمنٹ دعوے تو بہت کرتی تھی مہنگائی کو کم کرنے کے لیکن مہنگائی کم نہیں ہو پائی عوام کو ریلیف ارام کرنے کے دعوے کرتی تھی عوام کو ریلیف نہیں مل پایا تو آپ نے خود کہا کہ پہلا بجٹ بھی جو آیا وہ عوام دوست نہیں تھا خاص طور پر وہ tax net میں لوگ جو کہ واقعی tax players ہیں ان کے اوپر اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے تو یہ criticism نہیں ہے تو کیا ہے حسین صاحب نہیں نہیں دیکھو فورد میں یہ کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اچھا یہ مجھے بتائے دیکھو یہ حقیقت ہے نا کہ آپ نے تین عرب ڈالر لیے بلکل تین عرب ڈالر لیے سعودی عرب سے دو عرب ڈالر کرزہ لیے آپ نے چائنہ سے تو جو ملک کرزے لے کر چل رہا ہو اس کو maintain کرنے کے لیے آپ کو tax بڑھانا پڑ رہا ہے current debt account deficit کو کم کرنے کے لیے آپ کو loan لینے پڑ رہے ہیں تو آپ عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے ہیں کوئی اور بھی گورنمنٹ ہوتی وہ تین عرب ڈالر لینے پا رہے ہیں تو یہ کہہ رہا ہوں چلیں اچھا ٹھیک ہے اب میں چونکہ مجھے specifically سندھ کی آپ سے بات کرنی تھی صرف سندھ اسیملی میں اس وقت خوب چرچے ہوئے ہیں اور بڑے زبردست اور دبنگ انداز میں ہمارے تھنڈے مزاج والے سی ایم سندھ صاحب نے کل حدف تنقیر بنایا وفاقی گورنمنٹ کو اور یہ تک کہا کہ وفاقی گورنمنٹ کراچی کے پروجیکٹس کو لے کر سیریس نہیں ہے کراچی کو اگنور کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے سندھ کے حصے کے جو پیسے ملتے ہیں اس کے والے سے بھی بات کی کراچی سرکل ریل بھی کی بات ہوئی اور کوئی اہام بیعت ہوئی ہیں سر یہ بتائے گا کیا باقی ایسا ہے کہ کراچی کو نہ صرف پی ٹی آئی اگنور کری ہے بلکہ ساتھ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ معاملات کیا اتنے بہتر ہیں جتنے بہتری کے ساتھ سی ایم سندھ ساتھ بتا رہے تھے سر دیکھیں فواد موجودہ پاکستان پپس پارٹی کی یہ گورنمنٹ ہے وہ انتہائی درجے کی کراچی دشمن حکومت ہے اس دن گیارہ سال میں جو کچھ سندھ کے ساتھ کیا کسی دن اگر میں آپ کے ساتھ ون ٹو ون آکھو بیٹھوں گا تو وہ سارے معاملات میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے اس پاکستان پپس پارٹی نے سندھ کے کیپٹل کراچی کو پاکستان کا اکنومی حب کراچی کو کس طرح تبا برباد کیا ایک تو یہ بات ہے تو اب پپس پارٹی کی حکومت اگر سارے لرمات وفات پر لگائے گی تو یہ بری زمانی ہوگی جو بھی لوکل مسائل ہیں چاہ پانی کے ہوں سیوریج کے ہوں سڑکوں کے ہوں ٹرانسپورٹ کے ہوں ہیلپ کے ہوں یہ روزگار کے ہوں یہ سارے لوکل مسائل ہیں جو ہر حال میں پاکستان پپس پارٹی کو حل کرنا چاہیے دوسری بات کہ وفات میں رہنے والی چاہے پی ٹی آئی سوری نون لیک کی حکومت رہی ہو ماضی میں یا پاکستان پپس پارٹی کی حکومت رہی ہو کسی نے بھی کراچی کو آن نہیں کیا کراچی کو اس کا جائز حصہ نہیں دیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے ہوئے ابھی پانچ مہینے ہوئے ہیں چیک ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا تھا اور وہ ایم او یو جو سائن کیا وہ تمام کے تمام اس کے جو نکات تھے اب کراچی اور ایزا باہر یا سن کے تیری علاقوں کے ترکیاتی کاموں کی تفصیل پر تھے چیک ہم پاکستان پی ٹی آئی نے ابھی تک اس کی جانے کوئی خاص امپورومنٹ نہیں کی ہے ہم انہیں وقت دینا چاہتے ہیں کہ انہیں وقت ملے وہ جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے وہ اسے پورا کریں سرکولر ریلوے سرکولر ریلوے پیچھے تیس پہ تیس سال سے بندے فواد اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق اس کا تعلق بنتا ہے نون لیگ کے ساتھ اور پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ چیک جنہوں نے جاپان کی آئی وی کمپنی جائے کا جس نے اربوں ڈالر روپے اس کی سٹڈی تخش کر دیے اس کے سارے کاموں اس کو بھڑا دیا پھر انہوں نے چینے سے میں آپ پہ دوبارہ آپ کو سٹاپ کر رہا ہوں جائے کا کے حوالے سے آپ پیپلز پارٹی کو بول رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھگا دیا کل تو سی ایم صاحب اسیمبلی فلور پر کچھ اور فرما رہے تھے تو حقائق ہیں کیا جائے کا اگر یہاں پہ آ کر تمام معاملات کو پڑک کر واپس چڑی گئی لیک آف انٹریسٹ کی وجہ سے تو آپ اس کا ذمہ دارہ پیپلز پارٹی کو کراہ دینا ہے صاحب یہ معاملہ ہے کیا دیکھیں پی ٹی آئی تو آئی ہے پانچ مہینے پہلے حکومت میں وہ بھی وفات میں پاکستان پیپلز پارٹی پیارہ سال سے حکومت میں ہے سندھ میں اچھا اب یہ اشک یہ منصوبہ وفات کا رہا ہو دیکن جو لینڈ اپوزشن ہے سسٹم ہے وہ ہے کراچی میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹریسٹ نہ دینے کی وجہ سے کیونکہ جائے کا کیا یہ اعتراض رہا کہ جناب یہ جو سرکولر ریلوے میں زمین ہے اس کو پر اتنی بڑی پیمانے پر انکروشمنٹ ہے کہ ہم اس منصوبے کو شروع نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں بھی جو یہ ریلوے کی اراضی ہے اس پر سے انکروشمنٹ ہٹانے کیلئے فیڈرل گورنمنٹ کی کبھی مدد نہیں کی آپ کو یاد ہوگا ابھی سپریم پور آف پاکستان نے ابھی اعتراض کیا سرکولر ریلوے کی تمام زمین کو واضح دار کرائے بلکل ایسا ہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی بھی ان کا صاحب نہیں دیا جس کی وجہ سے ابھی بھی سرکولر ریلوے کی زمین پر سے انکروشمنٹ نہیں ہٹائی جا پا رہی ہے یہ پیپلز پارٹی کا کردار گزشتہ تیس پینٹیس سال میں ان کا بھی نون لیگ کا بھی یہ ریلوے کی زمین کے حوالے سے یہ رہا ہے اسی وجہ سے جائقہ چلی گئی اب یہ منصوبہ سی پیٹ میں چلا گیا سی پیٹ کا حصہ بن گیا سی پیٹ پہ اپروو ہو گیا یہ لیکن تنہاں یہ انکروشمنٹ کی وجہ سے یہ پورا پوریڈور جو ہے رکا ہوا ہے اب ایک کرٹیکل میں تھوڑا سا آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہ رہا ہوں اچھا ہے ان تمام لوگوں کے ذہنوں کو بھی کلیر کیجئے جن کے ذہن میں سوال اٹھتے ہوں گے سر یہ سرکولر ریلوے بند کب ہوئی آپ کو بھی ماشاء اللہ کیونکہ آپ بلدیاتی معاملات کو کراچی معاملات کو بڑی باریک بھی نہیں سے پرکتے ہیں کب بند ہوئی سر سرکولر ریلوے جی کیا فرما رہے ہیں سر میں پوچھ رہا ہوں سرکولر ریلوے بند کب ہوئی اگر میرے ناظرین کتے لگ لیا برس کرنے انیس سو چورانوے جی جی انیس سو چورانوے یہ انیس سو چورانوے چھیک ہے سر اس کے بعد دو ہزار کے بعد سے لے کر اگر آپ کنٹیویشن میں دیکھیں تو ایمکیویم نے بھرپور تریکر سے نہ صرف سوبے کے اندر بلکہ جس وقت جناب جنر پر ویر مشرف صاحب کا دورہ تو بڑے بھرپور تریکر سے آپ نے تمام تر معاملات کو کراچی کے سپیسیفیکلی دیکھا تو اس وقت ایمکیویم نے یہ شوز کیوں نہیں اپلیفٹ کیے کہ جی یہ تو کراچی کا اتنا بڑا اور سنگین نویت کا مسئلہ ہے اس کو حل ہونا چاہیے یہ میگا پروجیکٹ ہے جو کہ کراچی کو ملنا چاہیے آپ کے گورنر چودہ سال رہتے ہیں کیوں نہیں یہ معاملہ سر اپلیفٹ کیا گیا دیکھیں فواد بات یہ ہے آپ کی بات کڑپیہ تک دروس ہے کہ ہم دیکھیں ہم انیس سو ستانگے سے انیس سو اٹھانگے تار نون لیگ کے ساتھ حکومت میں رہے لیکن ان دیڑھ سالوں کے اندر نون لیگ نے ہمارے ساتھ کیا کیا وہ بھی سری دنیا کے سامنے ہیں صرف یہ جو ایک دور ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھرپور طریقے سے پرزن نشرف صاحب کے ٹائم پڑھا جو پانچہ حکومت رہی سن میں اور وفاق میں ہم نے بھرپور طریقے سے اس کو پر کام کیا جس طریقے سے کراچی کا انفرسکچر ہم نے ڈیولپ کیا انڈرگراؤنڈ کا جو انفرسکچر تھا فٹن سیوریٹ تھا اس کو ڈیولپ کیا اسی طریقے سے ہم سرکولر ریلیوں کو بھی ڈیولپ کرنا چاہتے تھے لیکن اسی پیریڈ میں ہم نے جائیکہ کو بلایا جائیکہ کو اس طریقے لگایا جائیکہ کی پوری رپورٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے جب پیڈل کوئی اس قسم کی کنسلٹینٹ کمپنیز آتی ہیں تو ان کے اپنے ایم سے ایمجھکٹس ہوتے ہیں ہم اگر فنٹنگ کریں گے تو ہمیں کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی کیا کیا ساری صورتحال آئے گی تو اس کے اوپر جب وفاق سے جو منسٹری ریلوے ہے ان کے ساتھ ساتھ تین میں جو یہ انکروچمنٹ ہی اس کے حوالے سے جب مشکلات پریشانیاں آئیں وہ اس دور میں آئیں جب ان کے چار پانچ سال تو ان کو لگے اپنی اسٹرڈی کمپلیٹ کرنے میں جائے کا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب انہوں نے اسٹرڈی مکمل کر لی انہوں نے پورا پلان ہمیں دے دیا کہ یہ اتنا بڑا چالیس بیالیش چاہوالیش کلومیٹر کا جو ٹریک ہے اس کے اوپر کہاں کا ایلیویٹرڈ ریلوے لین ہوگی کہاں کا گراؤن پر ہوگی اس کے کتنے سٹیشنز ہوں گے وغیرہ وغیرہ جب انہوں نے پورا پلان دیا انہیں چار پانچ سال لگے ہیں پورے آپ کو یاد ہوگا اسی بیچ میں ہم نے ایک ایلیویٹرڈ ایکسپریس میں اپروف کروایا تھا قائدہ وال سے جنا بلکل چارہ فیصل کے پیرلل چارہ فیصل کے اوپر جو کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ چیز دلے ہو گئی پڑھر گورنمنٹ نے آنے والی پاکستان پیپوس پارٹی کی جب گورنمنٹ آ گئی انہوں نے اس کی جو پانچ سال گھرانٹی کی بھونے گی اس کی وجہ سے وہ پریجیٹ کلا گیا اسی بیچ کے اندر جب یہ جائے تھا یہ پوری سٹڑی مکمل ہو گئی انہوں نے پورا پلان دے دیا اپنا پلان دے دیا کہ ہم اس کو پر کسی انگرسمنٹ آئیں گے اور پھر انہوں نے پلان دیا کہ اس کو پر سے سارے رکاوٹیں ہٹانی ہیں جب یہ ساری چیزیں آ گئی تو پھر آ گئی پاکستان پیپوس پارٹی کی گورنمنٹ دوہزار آٹھ جب ان کی گورنمنٹ آ گئی تو وہ جب ان کا منصوبہ تھا وہ ان کو لیٹر لکھتے رہے ساری چیزیں کرتے رہے جس طریقے سے کے فور کا اچھا ہوا نا پھول دوہزار ساتھ میں لنگرون ہوتا گیا وہ پرجیکٹ ڈلے ہوتا گیا دوہزار ساتھ میں اس کی پی سی ون بنی جس کی جو مالیتی پسکی سرب پچاس کروڑ روپے بلکل اس منصوبے کے لیے پانی دینے کے لیے پاکستان سیس پانی نے سات سال لگا دیئے دریہ سن سے جو کھوٹا تھا یہ وہ پر پڑھانے کا اس میں سات سال لگا دیئے جس کی وجہ سے کے فور کا منصوبہ تباہ برباد ہو گیا اور یہی کچھ ہوا دوہزار آٹھ کے بعد سے کے فور اس کے ساتھ سرکولر ریلوے کے ساتھ اس کے پاک یہ بلکل جب جائے کا پھر تنگ آکے وہ چلے گئے کہ ہمارے تو اسنے پر سے لگ جائے اور پیپلز پارٹی کی سن گورنمنٹ انٹریسٹڈ نہیں ہے وہ واپس چلے گئے تو اب اس کو سی پیک کا حصہ بنایا گیا یہ ہے پوریس کی اچھا سر یہ میں ایک بریک لیے مجھے کہا جا رہا ہے یہ بڑی سی بات ہے اور آپ کی گفتگو سے تمام طرح معاملات یوں ہی دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بھی لیکن میں باربل مینشن کر رہا فلور پر تو سیچیشن بلکل الالق ہوتی ہے وہاں پر غالباً آپ صرف شور ہی کر پاتے ہیں لیکن جو ہمارے سی ام صاحب فرماتے ہیں جو حکومتی وزراء فرماتے ہیں وہ تو بلکل تصویر کا دوسرا روخ ہے بریک کے بعد میں ذرا صاف آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ کراچی والوں کا کوئی پرسانہ حال ہے ہے یا نہیں یہ مجھے آپ ضرور بتائے گا ایک بریک اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ ہم یہی سے کنٹینو کریں گے پروگرام میں آپ کو ایک بار پر کچھ شامدید کہتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر ہماری ساتھ موجود ہے امکی باکستان سے جناب محمد صاحب جو کہ خاص طور پر آج ہم کراچی کے مسائل پر ان سے بات کر رہے ہیں وزیر بلدیارت بھی رہ چکے ہیں اور دیگر کئی عام محمد صاحب یہ بتائے گا ک4 کا منصوبہ ڈیلے ہونے کا بھی جو ہے وہ آپ تمام طرح ملبہ سندھ حکومت پر یعنی کہ پیپلز پارٹی پر بھی ڈالیں گے یا کچھ حد تک جس طرح بھی آپ نے اپنی ذمہ داری کچھ اس لیول پر بھی لی کہ جی ٹھیک ہے آپ نے اپنے تحت کام تو کروا لیا لیکن اگر حرکت میں بھرپور طریقے سے آتے تو محمدات اور تیزی سے ہوتے تو ک4 میں آپ اپنے آپ کو تھوڑا بہت کسروبار سمجھتے ہیں یا یہ تمام طرح ملبہ پیپلز پارٹی پر ڈال دینا درست ہے سر دیکھیں فواد اگر اس کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھو گے میں آپ ہو گے میں آپ کو بتاؤں بلکل بلکل انہیں اپنی حکومت ختم ہونے سے پہلے جیسے ہی کی طریقہ منصوبہ ختم ہوا تھا ہم نے ک4 کے منصوبے سے کام شروع کر دیا بلکل اچھی بات اور اس کی پوری اس کی بناتے فیڈل گورنمنٹ کو ہم نے دیجی اور فیڈل گورنمنٹ ساتھ میں اس کی پی سی ون اپروو کی پچیس ارب پچاس کور روپے کی پی سی ون اپروو دو ہزار ساتھ کے بعد پھر دو ہزار چودر پر پاکستان پر پیپلز پارٹی کے اکوبار فیڈل میں رہی ان کے شروع کے پارٹ میں آپ کو رہا پانچ سال ہم بھی ان کے ساتھ رہے جی جی پانچ سال آنا آ جانا وہ بس سلتہ رہت رہا ہے پانچ سال ہم ان کے ساتھ رہے ان کی پوریمنٹ نے کیا کیا کہ ہم سے یہ کہا کہ بھئی اس کے اوپر ایمپلیمنٹ یوں نہیں ہو سکتا کہ دریاز ان سے جو کراچی کو ملنے والا پانی کا کوٹا ہے جی وہ کراچی کو ابھی سے جتنا کوٹا اتنا جو پانی ہے ٹو انڈرڈ سکسٹی ایم جی ڈی پانی جو کے فور کے ذریعے جائے گا جی وہ پانی ہمیں دینے کے لیے عرصہ کے ذریعے آپ کا انہانسمنٹ ہمیں کرانا ہو بالکل ٹھیک تو اس انہانسمنٹ کے لیے ہم ان سے بات کرتے رہے کہتے رہے انہوں نے باوجود اس کے ایک عاصف زدداری صاحب پریزیڈنٹ پاکستلام تھے اور بپوس پارٹی کے گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے انہوں نے سات سال اس کو پر لگے پورے انہوں نے اپنے پانچ سال ٹینوئر بھی اس کے اوپر گزار دیا بالکل اینڈ میں جا کے میرے خیال میں یہ وقت تھا آہ دو ہزار آہ آہ بارہ کا آخری بلکل ہاں بارہ کا ٹائم میں جو مجھے یاد پڑھ رہا ہے اس میں انہوں نے کچھ کا کوٹا بڑھائیا ہے ان کی فیڈل گورنمنٹ حضم ہو گئی پھر اس کی پی سی ون دوسری بنی سیکنڈ پی سی ون بنی وہ تقریباً بتیس عرب کچھ کی بنی سات سال کے بعد ٹھیک ٹھیک جو اس کو آپ کے آہ جو ڈبلی او کو اس کا پر جنگ دیا گیا اچھا اب دو ہزار چودہ کے بعد وہاں تمہیں حیرانگی ہوگی اس کے طولہ ڈیزائن تبدیل ہوئے ہیں کے فور کے جب ہم نے ڈبلی او والوں سے ابھی کوئی تین مہینے پہلے بریسنگ لی ہے اس منطوبے کی انہوں نے پوری صورتحال دو ہزار چودہ کے بعد سے لے کے تین مہینے پہلے تک کی انہوں نے بتائی کہ ہمیں تقریب کرنے میں کس طریقے سے رکاوٹیں آئی ہیں اچھا بار بار ڈیزائنگ تبدیل ہوتے رہے ہیں بار بار اس کے اندر چیزیں شامل ہوتی رہیں ذرا ساسر یہ بھی بتاتی ہیں ڈیزائنز تبدیل ہونے کی کیا وجوات رہی ہے ڈیزائنز تبدیل ہونے کی کیا وجوات رہی ہے یہ کیا کچھ مقصود لوگوں کی زمینیں بھی بیچ میں آتی رہی ہیں یا کسی اور کو فیسلٹیٹ کرنے کی معاملات ہیں جس کی وجہ سے ڈیزائننگ میں تبدیل ہوتے ہیں ایک تو اس میں لینڈ ریکوزیشن بیشی رہا ہے پانی کی لینڈ جہاں سے پانی تھی اس کو بار بار تبدیل کیا گیا اس کے روٹ کو بیریہ ٹاؤن کو فیسلٹیٹ کرنے کا اس کے علاوہ اس کے لیے کچھ پمپنگ اسٹیشن پہ وہ بننے تھے کچھ اندر لیبر کالونی تھی مختلف چیزیں ڈالتے گے اس کو ڈیلے کرتے گے دو ہزار چہودہ سے یہ صورتحال رہی ہے ہم نے جب ایف ڈبلیو والوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہمارے کاموں میں اتنی رکاوٹیں اتنی تبدیلیاں ہیں کہ یہ دو ہزار پچیس میں بھی جا کے مکمل ہو جائے ہم اندر کا شکر آدھا کرنے کے یہ تین مہینے پہلے کی سیچوشن آپ بتا رہے ہیں سر ابھی جو ہم سے دعوی کے جاتے ہیں کہ یہ مختلف فیزز میں کراچی والوں کو پانی ملے گا تو یہ سب منگھرٹ باتیں ہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ سب یہ فالتو باتیں ہیں سر آپ کے خیال میں کہ یہ تین فیزز میں آئے گا اس طریقے سے پانی ملے گا کراچی والوں کو دو ہزار انیس کے اتنے منت میں آپ کو مل جائے گا پھر دو ہزار بیس میں آپ کو مکمل پانی مل جائے گا تو یہ سب جھوٹ ہے سر سر یہ دو ہزار میں تو آپ کو ایک پرنچے ورس ارگنیزیشن جی جی ایڈ ڈیو میں ان کی بریٹنگ آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ دو ہزار پچھنسے پہلے نہیں آتا سکتا ہوا نہیں صرف کراچی والوں کا کوئی ہے پرسان حال محمد صاحب یہ جو آپ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں میں اکثر وقت کراچی کے ایشیوز پر ہی اسی لئے پرگرام کر رہا ہوتا ہوں چونکہ یہ پرڈکشنز کی جاری ہیں کہ پانی کا مسئلہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس قدر سنگین ہو سکتا ہے کہ علاقے والوں کے درمیان کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پمپنگ اسٹیشنز اطلاعات آری ہوتی ہیں کہ جی ایک علاقے کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں دوسرے علاقے کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان میں تلق کلامی کو سلسلہ جاری رہتا ہے تو سر یہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید سنگین مسئلہ ہو جائے گا دیکھیں اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے آپ کو یاد ہو گا ایک سال کی ستر 3065 ایم جی دی پانی بنالے کی دنیا بلکل سر تھی یہ تین سال پہلے یہ سکی بنائی تھی کہ یہ شاوتر میں ایک سال میں مکمل کریں گے آج تک اس کا کچھ نہیں ہوا یہ اس کے صحت جو انڈر گرانڈ سسٹم چب رہا پورا کراکی وٹر انڈ سیوریز بھوٹ Pur� کا اس کے درجانوں پمپنگ اسٹیشنز ہیں اس کے بڑے بڑے جو حب پر ہے دھا دے جی پر ہے پمپنگ اسٹیشنز ہیں ان کی اپگریڈیشن کیلئے ہیں ہر سال واتر بورڈ بانے اسٹی میں بنا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے سسن کو ایمپروو کرنا ہے وینٹین کرنا ہے ریویم کرنا ہے جس کی ہماری اسٹی میں پاس کریں وہ اسٹی میں بھی پاس نہیں کر رہے ہیں دنے کے انرسلوں سے سر یہ سلوک کیا کیوں جا رہا ہے میں ایک طرف جب معلوم کرتا ہوں پیپلز پارٹی والوں سے وہ مجھے پورے پورے روڈز گنواتے ہیں کہ جی آپ چل کے دیکھیں شہرائے فیصل کو ہم نے ریویم کر دیا وہ بولتے ہیں جی چلیں آپ ہمارے ساتھ شہرائے قیدین وہ بولتے ہیں چلیں جی ہمارے ساتھ جنیورسٹی روڈ یہ تمام کے تمام پروجیکٹس کی کو اون جو کرتی ہے وہ پیپلز پارٹی اون کرتی ہے وہ بولتے ہیں آپ دیکھیں جی ہم نے کتنے فلای ورڈز بنا دیا میں ان سے کاؤنٹر یہ ضرور کرتا ہوں کہ یہ تو کام میر کے تھے لیکن پیپلز پارٹی سندھ کی جب ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہے تو وہ تو ہمیں یہ کام گنواتے ہیں نا سر تو کراچی والے جائیں تو کدھر جائیں دیکھو فواد میں ہمیشہ اپنی گفتگو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ حکومت کراچی دشمن حکومت میں میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے فواد کے کراچی کے لوگوں کو پینے کا پانی نہ ملے تو وہ ایسی سڑکوں کیا کریں گے شہرہ فیصل کا کیا کریں گے جسے پینے کا پانی نہیں ملے گا جن کے گھروں میں جن کے مولوں میں گنڈا پانی کھڑا ہوا ہے وہ شہرہ فیصل آنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے وہ لوگ یہ کہتے ہم نے شہرہ فیصل پہ ایک اربعہ پر خلج کر دی ہے یہ کہتے ہم نے تاریخ روڈ پر ایک اربعہ پر خلج کر دی ہے ہم نے تین فلایور پر دیئے بنا دیئے بھائی یہ تو آپ اس لئے بنا رہے ہو کہ آپ نے کی ایم سی کے پیسو لکے ہوئے ہیں میر کو اجازت ہی نہیں ہے کانونی طور پر کہ یہ دو کروڑ سے زیادہ کی سکیم بنا پائیں دو کروڑ سے زیادہ کی جو بھی سکیمیں ہیں اس کے لئے انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا ہوا ہے جس کے دلیے کن گورنمنٹ کی ایم سی کا حصے کا پیسہ بھی خط کر رہی ہے بابا یہ صورتحال ہے سب سے یہ تو بڑے افسوسنا صورتحال ہے مجھے ساتھ ساتھ یہ آپ نے میگا پروبلنز کا ذکر کر دیا گو کے وقت میں میں بہت چیزیں چیزیں معاملات آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ مایکرو لیول کا جو پروبلم ہے خاص طور پر ان تمام لوگوں کو بھی کریسائز کیا جاتا ہے کہ جن کے اوپر کئی اہم سیاسی لوگوں کے آشیر بات ایک حد تک رہتی چلی آئی ہے والمین ہوں یا دیگر لوگ ہوں ان کے اوپر بڑے سیاسی ہاتھ بھی رہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جب کراچی اس نہج تک پہنچا ہے مسائل سنگین سے سنگین تر ہوتے گئے اس میں کچھ حد تک ذمہ داری آپ کی بھی ہے آپ کی پارٹی بھی اگر اس وقت صحیح ڈسکس لیتی معاملات کو بہتری کے ساتھ چلاتی تو آج کراچی اس نہج پر نہیں پہنچتا محمد سین صاحب بہت دیکھو بات یہ ہے یہ واٹر بورڈ کا ادارہ میرے گھر میں اگر پانی آنے گاہ تو میرے گھر کے جسے بھی فلو رہے ہیں یہ جسے بھی بندگوں میں پھر پانی میرے گھر میں ڈسکیبوٹ ہوگا نا بھائی کراچی میں آدھا پانی آ رہا ہے کراچی سے لوگی ضرورت کا آدھا پانی آ رہا ہے سر آدھے سے بھی کم میں نے اس کے پر پورا پروگرام کیا ہے کراچی کو اکتیس پرسنٹ پانی ملتا ہے جو کہ اس کی ڈیمینڈ ہے اور وہ بھی میں اس آفیشل آبادی کی بات کر رہا ہوں جو کہ سینسز کے حوالے سے ہے میں اگر ڈھائی سے پونتین کرو اگر کنسیڈر کرلوں تب تو اللہ ہی حافظ ہے سر جتنا پانی کراچی کو ملتا ہے میں یہی بات کر رہا ہوں آپ کو منصفانہ تکتیم یہ تو نہیں ہے نا کہیں چار سال سے پانی نہیں ہے کہیں آٹھ سال سے نہیں ہے کہ اگر کراچی کو اگر کنسیڈ پانی دے دیں اس میں کیا پروبلم ہے نہیں تو صرف سورسز کا پروبلم ہے نا آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اگر حب سورسز کو کونسی ایریا اس کو پانی جاتا ہے آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اینکیسیں کونسہ پانی جاتا ہے آپ تو اس کو بکو بھی جانتے ہیں کیا یہ پریکٹیکلی اچھنا آسان ہے جتنی آسانی سے آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ آدھے کراچی کو ایک وقت میں پانی دے دیا آدھے کراچی کو ایک وقت میں پانی دے دیا سر نہیں دیکھو 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 آپ کو راشننگ کرنی پڑے گی ملکل کرنی پڑے گی ملکل بنانا پڑے گا آپ کو پتا ہے کہ ساڑھے چاہتو ایم جیڈی پانی کراچی کو آرہا کراچی کے ریکوارمنٹ ہے ایک ہزار ایم جیڈی تو بھائی ساڑھے چاہتو کو پیسا سسٹم بنا دیں آدھے کراچی میں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی چیس سال تک پانی آپ کو بڑے گا نہیں آپ اسی پانی پہ انہیسار پڑنا تو اس کو منصفانہ بنا دیں یہ تو نہیں کہ کراچی میں بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر روز پانی آتا ہے بہت سارے علاقے ہیں جہاں روگوں کو تین تین مہینے بعد پانی نے مل رہا محمد سینس صاحب صرف باتیں بہتیں کرنے کو کراچی کے ایشیوز ایسے ہیں کہ وہ جتنے بھی ہم ڈسکس کریں اب ایشیوز اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کو ڈسکس کرنے کے لیے بھی ایک پروگرام نہیں کئی پروگرامز ہمیں کرنے پڑیں گے میں آپ سے ریکویسٹ آن یہی کر رہا ہوں کہ اگر کل آپ تھوڑا سا ٹائم نہ نکال سکے میں چاہوں گا گو کہ مجھے ایک ریکارڈڈ پروگرام کرنا تھا لیکن کل کیونکہ کراچی کا ہم مسئلہ ہے میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں کراچی کا مقدمہ ذرا لڑیں اور یہ ضرور میں جانے کی کوشش کروں گا کہ آیا کراچی کی استباہی کا اصل ذمہ دار کون ہے چونکہ یہ آپ کے اوپر بھی ٹیک لگا دیا جاتا ہے کہ جی چار سیٹس تک اگر نیشنل سیملی کے ایمکیم محدود رہ گئی تو اس کی ذمہ دار ایمکیم خود ہے ایمکیم پاکستان کی اپنی کارکردگی ہے یہ ضرور مجھے بتائے گا کہ کیا باقی اس میں کچھ حقائق ہیں اور جس طریقے سے آپ الزمات پاکستان پیپلز پارٹی اور سپیسکلی سندھ گورنمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں تو یہ بڑے سنگین نویت کے الزمات ہیں اور میں پبلک کالز بھی ہر بار جمعرات کے روز اب میں سلسلہ شروع کیا کہ میں لیتا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ ذرا پبلک کالز بھی نہیں اور عوام سے بھی جاننے کی کوشش کریں کہ جی کون ذمہ دار ہے کراچی کی تباہی کا تو حسین صاحب میری ریکویسٹ اگر آپ کو قبول کر سکیں تو کائنلی آپ یہاں پر کل ضرور تشریف لائے گا بہت بہت شکریہ محمد سین صاحب محمد سین صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت آپ نے میریا پرگرام دو ٹوک سے فواد انبر کو اجازت دیجئے اللہ نکبان